بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب غیرت سے ہوں گے آج میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں اگر کسی کے دل سے محبت کو ختم کرنا اگر آپ نے کسی کے دل میں اگر محبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ دو طرح طرح سے آپ اس عمل کو استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں ہمیشہ عمل کو شریع لیاس سے اگر استعمال کریں گے تو ضرور کام کرے گا اور اگر آپ اللہ کی حدود سے حد کر عمل کو استعمال کرتے ہو تو وہ ہو سکتا ہے الٹا آپی کے اوپر بھا جائے یہ عمل صرف ان بہن بھائیوں کے لیے ہیں جن کے جیسا کہ کسی کا ایسا تلق ہے جو وہ لوگ نہیں پسند کرتے یا کوئی والدین ہوئے رہا ہے تو وہ لوگ والدین جو ہیں کسی سے اپنے بچے کا تلق نہیں پسند کرتے کوئی دوست ہو جاتا ہے کوئی عباد جو ان کو نہیں پسند کرتا پھر یہ عمل آپ کو کر سکتے ہو اگر حروف طعا یعنی کہ حروف طعا بھی ہے اور طعا بھی ہے نو سو نو مرتبہ لکھ کر نیچے آدمی مطلوب کا نام لکھ کر اور صرف میٹھے بانی میں گھول کر اگر آپ پلا دو جس سے بھی آپ مطلق محبت ختم کروانا چاہتے ہو اس کو پلانا ہے تو فوراں عشق جونزہ ہے اس کا زائل ہو جائے گا اور اس کے دل میں اتنی نفرق قیدہ ہو جائے گی اور جس سے دل سے مطلب کہ وہ محبت کرتا تھا یا مطلوب سے محبت کرتا تھا اس کی محبت ختم ہو جائے گی اور جس میں پلایا ہوگا اس کا عشق اس پر غالب ہو جائے گا یعنی اس کے عشق کی یا محبت کی جو طلب ہے وہ اس میں پیدا ہو جائے گی جیسا کہ آپ لگا لیں کہ اگر والدان سے کوئی بچہ محبت نہیں کرتا یا کوئی بچے سے والدان محبت نہیں کرتے تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کوئی عزیزوں کا ریپلے بھی کر سکتے ہیں اللہ کی حدود میں رہ کر کریں ورنہ اس کا اُلٹ بھی ہو سکتا ہے اس جیس کا خیال رکھے گا اجازت دیجئے اپنے خیال رکھے گا بہت نایا بمل ہے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی ہے رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یہ کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پیار کے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ بھی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ ہوتا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ